اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کا فاتح بھی بنایا بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہیں آپ نے ایک دستہ حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالیٰ کی سپہ سالاری میں فلسطین کی طرف روانہ فرمایا تھا بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا تھا دیگر فتوحات کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو زلت عمیز شکست کے بعد زلت عمیز ان کو شکست دی اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک کسیر لشکر دے کر حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیلئے بیجا فلسطین بھیجا بید المقدس کی جانب بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جرح بڑی بے جگری کے ساتھ چار ماہ تک لڑے محاصرہ بھی جاری رکھا وہ بھی تنگ آگئے ایک دن اکٹھے ہو کر وہ سارے اپنے بڑے پادری کے پاس جاتے ہیں اس کو جا کر کہتے ہیں اے جناب پادری آپ ہماری کوئی رہنمائی کریں مسلمانوں کا محاصرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو وہ پادری جو تھا اس نے کہا سپا سالار کو بلاؤ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پادری نے پوچھا آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہا تین باتیں یا تو تم اسلام قبول کرلو اس نے کہا یہ تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر تم ہتھیار ڈال دو جزیعہ دینے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم واپس چلے جاتے ہیں کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ شرمندگی کی باعث ہے ہمارے لئے کہا تو پھر تیسری صورت یہی ہے جو اسلام قانون بیان کرتا ہے ہم تب تک لڑیں گے جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہو جائے گا تو وہ بڑا پادری سوچ کر کہنے لگا ہم نے اپنی آسمانی کتاب کے اندر پڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی عمر ہوگا کیا تم میں کوئی عمر ہے اگر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ یہ شہر فتح نہیں ہوگا اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام عمر بغیر جنگ کے اس شہر کو فتح کرے گا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ شہر ہم نے فتح کر لیا ہمارے ہی امیر ہمارے ہی خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں ہمارے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی آقا کے غلام ہیں اس وقت تو وہ ہمارے خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں کہا پھر تم ان کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں میں ان کی نشانیاں ہیں اگر ان میں موجود ہوئیں ہوں تو ہم بغیر جنگ کیے یہ چابیاں بیت المقدس کی ان کے حوالے کر دیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ خط لکھتے ہیں اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پر سلام ہو حمد اور سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ چار ماہ ہو گئے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور خوب جنگ لڑ رہے ہیں ایک لمحہ بھی ہم غافل نہیں ہوئے لیکن ان کے بڑے پادری نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ اگر آپ کے امیر سیدنا عمر فاروق آ جائیں تو ہماری آسمانی کتابوں میں ان کی کچھ نشانیاں ہیں اگر انین آپ کو نہیں جانا چاہیے حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وجو سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ کو جانا چاہیے انشاءاللہ آپ کے جانے سے پرکتے ہوں گی آپ جانے لگے آپ کو انہی کا مشورہ پسند آیا مولا کائنات کا مشورہ پسند آیا کہا ٹھیک ہے علی اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں آپ ہی کو مدینہ کا امیر مقرر کرتا ہوں میں اپنے بعد آپ کو امیر بنا کر جا رہا ہوں اور خود ایک غلام ساتھ لیا تھوڑا سا زادے رہ لیا اپنے غلام کے ساتھ نکل دے ہیں آج محمد عربی کا غلام نکل رہا ہے جس کے اصاف دیکھنے کے لیے پادری بلا رہا ہے اور وہ بھی اصاف حمیدہ کا مالک سیدنا عمر فاروق جب مدینہ اس طیبہ سے باہر نکلنے لگتا ہے اپنے ایک غلام کے ساتھ ہیں ایک اونٹنی پاس ہے غلام کو فرماتے ہیں اے میرے غلام ہم سفر میں دونوں ساتھی ہیں تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ایک منزل تم سفر کروگے اور ایک منزل میں اوپر بیٹھوں گا ایک منزل میں پیدل چروں گا اور تم میری سواری پر بیٹھوگے غلام ارضیں ہی کرتا رہا کہ حضور میں تو غلام ہوں آپ نے فرمایا نہیں میرے نبی نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہمارے نبی نے تو مساوات کا درس دیا ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے لہٰذا یہ سفر ایسے ہی تیہ ہوگا غلام کیا کرتا سر جکا دیا یہ سفر تیہ ہو گیا اور جب بیت المقدس قریب آیا بیت المقدس میں داخل ہونے کی باری آئی اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی سیدنا عمر فاروق کے مہار پکڑنے کی باری تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کو وہ ارض کرتا ہے اے امیر المومنین آپ اوپر بیٹھے رہیں میں ابھی مہار پکڑے رکھتا ہوں شہر قریب آگیا وہاں عیسائی بھی کھڑے ہوں گے یہودی بھی کھڑے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے کہ ان کا امیر پیدل آ رہا ہے غلام سواری پر سوار ہے کہا نہیں میں مساوات مصطفیٰ کے درس کو کبھی بھی نہیں بلا سکتا اپنے آقا کے دیئے ہوئے درس کو کبھی نہیں بلا سکتا ادھر وہ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں عیسائیوں کی نظریں سواری کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ یہ ہیں آپ کے امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن علاش بھی دیکھ رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل بھی دیکھ رہے ہیں ارے یہ کیا امیر المومنین تو مہار پکڑے ہوئے آ رہے ہیں کہا نہیں نہیں ہمارے امیر وہ نہیں ہیں جو سواری پر سوار ہیں بلکہ ہمارے امیر وہ ہیں جنہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے پادری پکار اٹھا پہلی نشانی صحبت ہو گئی کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ جو عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس حال کے اندر بیت المقدس میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور اس کی مہار عمر کے ہاتھ میں ہوگی اس سواری کی مہار عمر کے ہاتھ میں ہوگی استقبال کیا حضرت عمر فاروق کی شان دیکھئے سادگی دیکھئے حضرت عمر بن علاش کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو ریشمی لباس پہنے دیکھا غزم میں آگئے کیا تم عربوں کے طریقے کو بھول گیا کیا تم میرے نبی کی سادگی کو بھول گئے انہیں نے کہا حضور نہیں یہ دیکھئے ہمارے نیچے وہی عربی لباس ہے یہ تو ان کو مرعوب کرنے کے لیے ہم نے پہنے ہیں ہتھیار ہمارے جسموں میں موجود ہیں تب سیدنا عمر فاروق کو قرار آیا کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے شہر میں داخل جس دن ہونا تھا وہ پیر کا دن تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر داخل ہوئے غلام بڑے اچھے کپڑے لے کر آئے حضور یہ پہن لیں سیدنا عمر بن علاس حضرت ابو عبیدہ بن جرہ یہ سارے کہتے ہیں حضور اچھے کپڑے پہنے آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو یہی ساتھ بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ عزت لباس میں نہیں ہے عزت تو اسلام کے اوپر عمل کرنے میں ہے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا آج جبے اور قبے پہنے والے آج بڑے بڑے ہارشنگار کرنے والے سن لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ عزت اسلام کے اندر ہے لباس کے اندر عزت نہیں ہے عزت وہ ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے داخل ہوئے تو پادری کھڑا ہوا حیرانگی سے تک رہا ہے سیدنا عمر فاروق مسکر آ کر فرمانے لگے کیا دیکھ رہے ہو کچھ حیران بھی ہو کوئی سوال ہے تیرے ذن میں تو وہ عرض کرتا ہے جناب ہماری آسمانی کتاب میں جہاں یہ لکھا تھا کہ جب عمر بیت المقدس میں داخل ہوگا تو مہار اونٹنی کی اس کے ہاتھ میں ہوگی اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا تو دوسری نشانی یہ بھی تھی کہ اس کا جو لباس پہنا ہوگا اس میں سترہ پیوند لگے ہوں گے میں آپ کے جسم پر سولہ پیوند گن رہا ہوں سترہ پیوند مجھے نظر نہیں آرہا شاید یہ نشانی عام میں نہیں ہے سیدنا عمر فاروق نے اپنا دست مبارک اپنا بازو مبارک اوپر اٹھایا آپ نے فرمایا سترہ ماہ پیوند یہاں لگا ہوا ہے سترہ ماہ پیوند یہاں لگا ہوا ہے یہ سادگی کا عالم ہے سیدنا عمر فاروق انہوں نے کھانا پیش کیا یہ تیسری نشانی دیکھنے لگے لیے کھانا پیش کر دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں ایک لکمہ آپ کے دست مبارک سے زمین پر گرتا ہے آپ اس کو اٹھا کر پھوک مار کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو تناول فرمانے لگے تو صحابی آگے ہوئے انہوں نے کہا جناب یہ بڑے تہذیب دار پنتے ہیں ان کے سامنے آپ ایسی حرکت نہ کریں آپ تو امیر المومنین ہیں آپ نے بیتر ایک فرمایا کیا میں ان کتوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو وہ پادری دور سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا اے عمر یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ وہ اپنے نبی کی عادتوں پر عمل کرنے والا ہوگا کہ جب دسترخان پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا اس کے ہاتھ سے لکمہ گرے گا وہ اٹھا کر اس کو تناول کر لے گا اب کوئی بھی حیرت نہیں ہے یہ چابیاں ہم آپی کو پیش کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے محراب کا بیت المقدس میں آپ نے تائین فرمایا جمعہ کی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی جمعہ کا خطبہ بیت المقدس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے خود ارشاد فرمایا رہتے ہوئے اس علاقے میں حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی حضرت بلال سے کیا ملاقات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں ان کے وہ زندگی کے سہانے لمحات یاد ہو گئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے حضرت بلال آزان ارشاد فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق ارز کرتے ہیں اے بلال اے سیدنا بلال آج آپ آزان نہیں سنائیں گے آج آپ آزان نہیں سنائیں گے ہمارے محبوب کی یاد تازہ ہو جائے سیدنا بلال حبشی رونے لگے ارز کرتے ہیں اے امیر المومنین بلال نے یہ تہیہ کیا تھا کہ جب میری آزان کی آواز سننے والا ظاہری طور پر پردہ کر گیا ہے تو میں کبھی بھی آزان نہیں پڑھوں گا لیکن آپ تو میرے نبی کے پیارے ہیں آپ کی بات کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا آج آپ کی خواہش پر میں آزان پڑھوں گا ادھر حضرت بلال حبشی کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آپ نے بلند فرمائی ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر بلند ہوا ادھر ہچکیاں بند گئیں حضرت ماز بن جبل ہچکیاں مار مار کر رونے لگے حضرت سیدنا عمر فاروق کی چشمان مقدس سے بھی آنسوں روانہ ہو گئے وہ یادیں تازہ ہو گئیں جب بلال چبوترے پر کھڑے ہو کر آزان پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمایا کرتے تھے اس طرح بیت المقدس بھی فتح ہو گیا آزان بلالی بھی دہرائی گئی یہ وہ فاتحہ بیت المقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات مبارکہ ٹھہری موسیقی